اللہو 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 حضرات آپ سب کی توجہ ایک اہم اعلان اور اہم پرغام کی طرف دلانا ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سنیں گے اور سن کر اپنے رشتہ داروں کو خاندان وادوں کو دوست و احباب کو ملنے جننے وادوں کو اور جہاں تک آپ اس اعلان اور پرغام کو پہنچا سکتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس پیغام کو پہنچانے کی آپ تمام کوشش کریں یہ پیغام اور اعلان یہ ہے کہ سعودی حکومت نے حج کے موسم میں حج ویزہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں کسی کے داخلے کو کسی کے جانے کو ممنوع قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ سعودی حکومت کی وزارت داخلہ نے یہ اعلان کیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے 23 مئی 2014 سے 21 جون 2014 تک یہ حج کا موسم ہے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ المکرمہ میں حج ویزہ کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی اس موسم میں اور اس موقع پر حج ویزہ کے بغیر وہاں پایا گیا تو سعودی حکومت اپنے سخت قوانین کے مطابق ان کو سزا دے گی ایک لاکھ ریال جرمانہ انہوں نے تیع کیا ہے اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اب آپ حضرات سمجھ گئے ہیں کہ حج کے موسم میں بہت سے لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر دوسرے کے جھانسے میں آ کر دھوکے میں آ کر عمرہ کے ویزہ پر یا ویزٹ ویزہ پر یا دیگر ملازمت کے ویزہ پر حج کے لیے چلے جاتے ہیں ایسا کرنا یہ اسلام کی نظر میں بھی جرم ہے اور اب سعودی حکومت میں بھی حج کے موسم میں حج ویزہ کے بغیر کسی ویزہ پر حج ادا کرنے کو جرم قرار دے دیا ہے اس لیے تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ احتیاط کریں کسی کے دھوکے اور کسی کی بات میں نہ آئیں ورنہ مشکلات سامنے آ سکتی ہیں اور پریشانی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ زندگی کے ہر معاملات میں احتیاط اور طوانین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے